اٹاک سے کوہرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہزباللہ رہے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے بہتر گھنٹے میں ہزباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں ہزباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں ہزباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے ہزباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئی ڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر ہزباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق ہزباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سفاد میں ایک گپت مسائل اڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وصلت الى داخل قاعدت فکمت گلیلوت وقاعدت عین شیما وانا عدد القتل في القاعدتين بلغت نین وعشرین قتیلا اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں نے ابھی بھی دکشنی لبنان پر بھیشن حوائی حملے کرنے میں جھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی ہزبولہ کے حملوں پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن ہزبولہ نے یوروپین اور میڈلیسٹ کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزبولہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزبولہ کے دعووں کے مطابق پندرہ ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں نے اڈے پر حملہ کیا ہے ہزبولہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ لگ بک گیارہ مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے ہزبولہ نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال احمدی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے ہزبولہ لڑاکوں نے اتری کمان کے مکھیال لے اور 91 ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعوے ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینے ٹکانوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلیف لینٹ، کورازم ویرےڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بننے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے ہزبولہ لڑاکے ایک بڑے حملے میں اسرائیل کے 22 سینی کو کمانڈنے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یاف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینہ کے چیف نسراللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینی کو کمار ڈالا ہے اسرائیلی سینہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتاونی دکھاتے ہیں جس میں وہ ساف ساف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائے نہ ہو جائے ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یود کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلک کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزبولہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے 22 اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے صفات میں پورا مسائل ہیٹ پورٹر اڑا کر ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزبولہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منترین نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکھشڑی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماسی یدھ سوستھاپیت فلسطینیوں کے لیے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتنی بنیامی نتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بھی مرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نتنیاہو کے خلاف ان کی کیبنٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبوں میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لقبہ ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی بش رہے سات اکٹوبر دوہزہ تئیس سے ہی گازہ میں تقریباً ہر روز ازرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یو دھویرام کے لیے کئی دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ازرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے ازرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں وفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلابی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درج کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندوق کی گولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے موہیرا ایوئی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایوئی کے ودیش منطری عبداللہ بن جائد الڈحان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پیم نتناہو نے مئی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ایوئی سی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نتناہو کی طرف سے گازہ کے بھوش کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رخشہ منطری یوگ گیلنٹ نے اسے نکات دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چہتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ستو تب ہی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشتی سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھلے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو ازرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتنیہ کے سمرتھن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا محول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ویدائی کے بعد ٹرمپ ستہ تحسین ہوتے ہیں تو ید کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امریکہ جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امریکہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیہ کے پلان سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتھک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیہ گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندقوں کو ہماس کے قبضے سے چھوڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندقوں کی ہتیا کر ہماس نے نیتنیہ کو لاؤڈ اور کلیر محصد دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیہ ہوں ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندقوں کو چھوڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتنیہ پیچھے ہٹے تو گھر موسیقی